سنی عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ رسالت کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے اس عقیدے کو سن کر تزدیق کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لونڈی سے پوچھا تھا کہ این اللہ بتا اللہ کہاں ہے؟ تو مجھے بتائیے اس لونڈی نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ ہر گھل میں ہے، ہر پھول میں ہے اللہ ہر پھول کی خوشبو میں ہے اللہ ہر پھل کے رس میں ہے اللہ ہر جگہ ہے نہیں اس نے یہ نہیں کہا تھا بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَشَارَتَ إِلَى السَّمَاءِ اس نے آسمان کی طرح بشارہ کیا تھا کہ اللہ آسمانوں پر ہے اللہ آسمانوں پر ہے اور پھر شیخ العرب والعجم سید بدی الدین شاہ راجتی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی ایک اکلی دلیل دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگا بتاؤ بارش کہاں سے نازل ہوتی ہے جبریل کہاں سے آتے تھے قرآن کہاں سے نازل ہوا عیسیٰ کو کہاں اٹھایا گیا اللہ کے نبی کو میراج کہاں کرائی گئی ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ہے آسمانوں کی طرف اگر اللہ کے نبی کو میراج کرائی گئی آسمانوں پر کرائی گئی عیسیٰ علیہ السلام پر اٹھایا گیا آسمانوں پر اٹھایا گیا بارش نازل ہوتی ہے آسمانوں سے ہوتی ہے جبریل آتے تھے آسمانوں سے آتے تھے تو کوئی ہے نہ آسمانوں پر جو اتبوری کائنات کا کارخانہ چلا رہا ہے اپنی قدرت کے ساتھ اس لونڈی نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ آسمانوں پر ہے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے اور پھر دوسر سوال اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا منانا بتا میں کون ہوں اس نے کیا کہا اس نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ مختارِ کل ہیں آپ عالیل الغیب ہیں نہیں اس کا جواب سنیے اس نے کیا کہا اس نے کہا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ اتبور کتنا آسان عقیدیں ہیں عقیدہ توحید کتنا آسان عقیدہ رسالت کتنا آسان اور پھر جب اس عقیدے کو اللہ کے نبی نے سنا اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا او میرے صحابی اس کو ازاد کر دے یہ مومنہ ہے یہ مومنہ ہے تو آج بھی میرے بھائیوں اگر کسی کے پاس یہ عقیدہ توحید ہے کسی کے پاس یہ عقیدہ رسالت ہے تو وہ آپ لوگ ہو مسئلہ کے اہلِ حدیث کے عوام ہیں مسئلہ کے اہلِ حدیث کے علماء ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بھگڑیاں بنانے والا اللہ ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کشنیاں بار رگانے والا اللہ ہے اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ رہبر اور رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری صاحب پیٹھے میں